ہیلو اسلام علیکم ہرمائیے جی میں کراچی سے ویز بات کر رہا ہوں جی حضرت وہ آپ کا پروگرام دیکھ کے وہ بڑی بیچینی رہتی تھی وہی جیسے حضرت مولانا یوسیٰ لزیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی بیانات میں سننے کے لے جاتا تھا جمعہ والے دن تو انتظار رہتا تھا مجھے تو اب سیم ہوئی کیسیت ہو گئی ہے ایک تو یہ دعاوں میں یاد رکھی کہ مجھے اور میری اہلیا کو اور بچوں کو یہ بڑی رات میں اور ایک تو تیسری چیز یہ کہ جو ہے وہ رسک میں رسک میں برگت کے لیے رسک میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں کیونکہ جو ہے میری تنخواہتنی نہیں ہے کہ میں پوری ہو سکے کیونکہ ساری جو ہے بچوں کی فیس وغیرہ میں نکل جاتی ہے اور آخری چیز جو ہے یہ ہے کہ آفس میں جو ہے وہ عجیب سا نفسہ نفسی کا ماحول ہو گیا ہے تو ہم لوگ اگر جیسے ہمارے اچوڈی وغیرہ ہیں بہت سے چھوٹی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مو بن جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں بہت شکریہ آپ کی کال کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کراسیس کال کیے اور والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یسول دیانوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ جس طرح ان کے بیانوں کے لیے بیچینی ہوتی تھی ویسے آپ کو پروگرام کی بیچینی ہو رہی ہے سب انہی کی برکتیں ہیں انہی کی نظر کرم ہیں انہی کی تربیت اور انسان سازی کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ میں بیٹھ کے اللہ تبارک وطالعہ ہم سے جو ہے وہ اپنا کام لے رہا ہے اللہ استقامت اطاف فرمائے اور ظاہری باطنی حفاظ وظافیت کے ذاتی سے کام لیتا رہے اور باقی آپ اپنے جو رزق میں برکت کے لیے نوٹ کر لیں ایک سو پچیس مرتبہ سور قریش پڑھنی آپ نے عشاء کے بعد اول آخی گیار مرتبہ دروشی اور یہ ایک چلہ پورا کرنا ہے فورٹی ون ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب یہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے سورت شورہ کی آیت نمبر انیس سورت شورہ واؤ والی شورہ این والی نہیں تو سورت شورہ کے آیت نمبر انیس جو ہے یہ رزانہ تین سو ساٹھ دفعہ پڑھنی ہے اول آخی گیار مرتبہ دروشی اور یہ آپ نے نوے دن پڑھنی ہے تو بس یہ عمل شروع کر دیں اللہ کے نام سے رزق کے خزانے کھل جائیں گے بہت کامیابی ہوگی اور دوسرا جو ہے آپ کے آفیس کا معاملہ تو آج ہی میں نے بتایا یا حکیموں یا حکیموں جو اللہ کا نام اس کی برکتیں ہیں تو بوس کے سامنے جب بھی جائیں تو اکیس مرتبہ یا حکیموں پڑھ کے اپنے پر پھونک لیا کریں پھر بوس کے سامنے جائیں پھر اس سے جو بھی چھٹی اٹی مانگنی ہو پھر اس سے بات کریں انشاءاللہ اس کا مونی بنے گا اور انشاءاللہ آپ کی اجیاء وہ تعامل کرے گا بہت شکریہ